اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پٹی اور بین کا ڈزین ہے یہ اور درزی بھائی کیسے بناتے ہیں یہ ہم آپ کو طریقہ اس کا بتاتے ہیں ہم نے پٹی اور بین کو پریس کر دیا ہے کپڑے کے اوپر تو دونوں سیڈوں سے ہم نے اس کو بکرم کے ساتھ ساتھ رکھ کے اس کی ٹائی کر دیا ہے آپ بھی اس کو درمیان کھارنے ہیں آپ بھی اس کی بٹھا دینا ہے اور اس کا درمیان کھار لینا ہے سب سے پہلے آپ نے دو بائی دو کا چورس پیس کھار لینے ہیں چورس پیس کھارنے کے بعد اپنے بھائی پریس کھار لینے ہیں پہلے دفعہ آپ نے اس طرح پریس کرنا ہے اس کے بعد اس کو پانی وغیرہ لگا کے آپ نے اس کی تکون وغیرہ بنا لینی ہے آپ نے اس طرح اسی طرح ہی آپ نے یہ زیادہ ساری بنا لینی ہے تاکہ یہ کم نہ ہو جائیں تو آپ نے ان کو ایک سیڈ پر رکھ لینا ہے پٹی کا آپ نے پان وغیرہ بٹھا لینی ہے اس کا درمیان کر لینا ہے آپ نے اس طرح اس کے بعد آپ نے ایک تکون کا کونہ پکڑنا ہے اور اس کے اوپر بلکل رہ دیں آپ نے اس کو ایک سلائل لگا لینی ہے دو انچ کی جگہ چھوڑ کے آپ نے اس کا یہاں سے آپ نے چیک کرنا ہے اس کو آپ نے دوسرا کونہ بھی اس کے ساتھ ہے یہاں پر لگا لینی ہے اسی طرح ہی یہ سب ایک ایک کر کے باری باری لگا دینی ہے سب اس کے دوسری سیڈ پر بھی یہ چکون وغیرہ لگا دینی ہے یہ نکھیں برابر کر لینی ہے آپ نے اور اسی طرح آپ نے یہ باری باری کر کے باری باری لگا دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے درمیان میں پلشٹر دھاکے کی ایک سلائل لگا دینی ہے باری باری سب کے اندر آپ نے ایک ایک سلائل لگا دینی ہے اس کے بعد یہ جو وافر کپڑا ہے یہ آپ نے اتار لینے ہے بلکل بکرم کے ساتھ رکھ کے آپ نے اس کو کٹائی کرنا ہے اس کے بعد یہ کٹی کرنے کے بعد آپ نے اس کو اٹھا رکھ کے اس کی مگزی وغیرہ نکال دینی ہے اس کی مگزی وغیرہ نکال کے آپ نے اس کو اس طریقے مدد سے سیدھا کھار لینے ہے کپڑے کو اس کے بعد ہم نے اس کپڑے کو اوپر اس کو اٹھا رکھ دینے اور اس کے بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائل لگا لینی ہے بکرم کے اوپر آپ نے سلائل نہیں لگانی بکرم کے ساتھ ساتھ آپ نے سلائل لگانی ہے تو یہ کپڑے کو آپ نے اس کے ساتھ دگا دینا ہے یہ مگزی کا کپڑا جو ہے آپ نے اس طرح بکرم کے اوپر کھولڈ کر دینا ہے جس لی بنتی ہے اسی طرح ہی ہم نے پٹی کی شکل میں اس کو بنا اسی طرح ہی ہماری جو ویڈیو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور نیچے دیئے گئے بیل والے بٹن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہمارے ساتھ آنے والی ویڈیو تک بنے رہیے اللہ حافظ